اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صدق اللہ المولانا العظیم وَبَلَّا وَنَّا رُسُولُكُمْ كَرِيمًا يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سِيِّدَ الْبَشَرِ مِمْ وَجْحِقَ الْمُنِيرِ لَقَرْتُ مِرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَهِ كُرُو بعد از خدا بزرگ تُوئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ تُوئی قصہ مختصر حضرینِ گرامِ قَدْر ہماری بڑی خوشبختی ہے کہ ربیو نور کی جاتی ہوئی گھڑیوں میں اختتامی گھڑیوں میں اور ربیو سانے کی آتی ہوئی گھڑیوں میں ان دو مبارک مہینوں کے امتزاج اور سنگم پر ہمیں ارس مبارک کے سنسلہ کی یہ محفل پاک نصیب ہو رہی ایک مہینہ انبیاء کے سردار کا ہے وہ رخصت ہو رہا ہے اور آنے والا مہینہ انہی کے بیٹے یعنی اولیاء کے سردار کا ہے یہ بڑی خوشبختی ہے کہ حضور سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مہینے سے سفر کرتے پورے مہینے میں شبیداریاں کرتے حاضریاں دیتے نوکریاں پیش کرتے عرض گزاریاں کرتے عقیدت مندیاں پیش کرتے خراج محبت پیش کرتے کرتے ہر شخص اور ہر دن کے بعد اب ہم متصل ہونے والے ہیں ربیع سانی کی مبارک گھڑیوں سے چند دنوں کے بعد دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہماری آج کی سادری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے ہماری ہمیشہ سے اس وقت خوشبختی کی انتہا ہوتی ہے اور میں ذاتی طور پر اس کرم بالائے کرم سمجھتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت کے محبوب کا ذکر نصیب ہو اللہ کا ذکر نصیب ہو اور وہ کسی ولی کامل کے قدموں میں بیٹھ کر نصیب ہے ذکر تو اپنے گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے اپنی بیٹھک میں اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے گھر کے کسی گوشے میں بھی ذکر کیا جائے تو اللہ اسے ویسے ہی سنتا ہے جس طرح اللہ رب العزت کی مہربانی ہو لیکن کرم اس وقت بامِ اروج پر پہنچتا ہے کہ جب کسی نیک بندے کے قدموں میں بیٹھ کر بندہ پڑے تو اللہ اس نیک کے سد کے عام آدمی کی بھی جلدی سن لیتا ہے ہماری ایک خوشبختی ہے کہ آج ہم دو عزت والی ہستیوں کہ قدموں میں بیٹھ کر اپنے عریضے اور اپنی عقیدت مندیاں پیش کرنے کے شرف کے لائق سمجھے گئے ہیں سب سے پہلے پیرِ طریقت رہبرِ شریعت سفیرِ عشقِ رسول غواسِ بہرِ طریقت سراجِ بزمِ اولیاء آپ سب کے میرے مقدوم و محترم ہمارے سائن حضرتِ خاجہ محمد سراج الدین کالری سار قدسہ سررہ و نزیز کے باوندے خلانہ عرصِ مبارک کی یہ بابرکت روح برور اور رفت ماہاب تقریب ہے آپ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت صاحبِ مزار کے درجات میں اور آپ کے مراتب میں مزید بلندیہ نصیب فرمائے اور دنیا میں مثال سے پہلے وہ اپنے مریدین کے لیے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے جس طرح ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیا کرتے تھے اللہ رب العزت اس مرکدِ نور سے بھی وہ دعائیں فضول تر کر کے ہمارے لیے جاریوں ساری فرماتے ہیں اور دوسری شخصیت جو کسی تعارف کی موتاج نہیں ہے اور بلا شک و شبہ اس آستانے کی رونکی ان کے دم قدم سے ہیں ان کے مبارک نقوش سے ہیں ان کی تعلیمات سے ہیں ان کی بندہ نوازیوں کا صدقہ ہے اور ان کی قریمانہ طبیعت کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مرے بلشن کو ہرابت کر دیا ایک بات بہت ذمہ داری کے ساتھ میں ارز کرتا ہوا وہ شخصیت کا اس مقرامی پر پاروں گا ہمارے ہاں جس طرح زندگی کے تمام شعب زوال پذیر ہیں تو خان کا ہی نظام بھی بہت جبوں پر خستہ نظر آتا ہے دھیلہ ڈھالا نظر آتا ہے کچھ جبوں پر کامل اعتراض نظر آتا ہے کچھ جبوں پر سوالیاں نشان لگتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن قربان جائیے عزت والی حسنیوں کے انہوں نے زندگی خود بھی رسول اللہ کا خادم بن کر گزاری یہ خادم بننا پسند کرتے تھے دنیا میں انہوں نے خدمت اختیار کی اللہ نے انہیں مخدوم اور خاجہ بناتے تھے ہمارے ہاں پر قسمتی یہ ہے کہ لوگ خدمت سے پہلے مخدوم بننا چاہتے ہیں خادم نہیں بنتے اور یہ خادم بالا سارا مرحلہ چھوڑ کر مخدوم بننے کے چکر میں وہ نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ عوام کے نہ خواز کے رہتے ہیں قربان جائیے ان حسنیوں کے جنہوں نے پوری زندگی خلق خدا کی خدمت کی آج دنیا انہیں مخدوم کہتی ہے ان خاجہ کہتی ہے اور آقا کہتی ہے یہ وہ رتبے ہیں جو اللہ رب العزت نے خلق خدا کی خدمت کے سلے میں اللہ نے انہیں عطا کر رکھے ہیں زبدت العلیاء فخر العلیاء اور علیاء کی بزن کے کمر ہیں چمکتے چاند ہیں ان کی روشنی صرف مہنی شریف میں نہیں ہے ارد گرد میں اور ہر جگہ جہاں اللہ رب العزت نے منظور کیا آپ کی روشنی چاند کی چاندری کی طرح پہنچی ہے اور علیاء کی بزن کے کمر اور چاندری واری شخصیت حضرت خاجہ سائن محمد کمردین قادری صاحب قدس حصیرہ والعزیز کا یہ نوہ سلانہ اُس سے مبارک ہے آپ دعا فرمائیے کہ حضرت خادہ کے دراجات میں اللہ آسمان تک بلتی ہے نصیر صاحب اور ہماری خوشبختی یہ ہے کہ سراج بزن اولیاء اور کمر بزن اولیاء کی تربیتوں کے مظہر ان کی محبتوں کے امین اور ان کے فیوزات کے بارس ہمارے مختون و مختلف بندہ نواز بھی نجیب بھی مدین بھی نفیز بھی اور ہر دل عزیز بھی اور ہم سب کے محبوب بھی حضرت خاجہ سائن محمد سلمان کمر صاحب دامت برکات مولالی اتشیف فرما ہے میں آپ کو آج کی اُس سے مبارک کی اس روح پر پر تقریب کا احتمام کرنے پر ہمیشہ کی طرح یہاں کا محول بڑا جدادانہ ہوتا ہے ہم سفر کر کے لاہور سے آتے ہیں لیکن با خدا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دارتا کی نگری سے چلے ہیں اور سراج و کمر کے گھروں میں حاضر ہو کے اپنے گھر جیسا محول پاتے ہیں ان کی بندہ نوازی ہیں ہمیشہ ہم خوکیروں کے ساتھ ایسی ہیں کہ اس کی تشریح اور تفسیر ہمارے لئے مجھے نہیں ہوتی ہمیں جس اپنائیت کا اور جس اپنے پندہ احساس اس دردہ سے ہوتا ہے وہ کال کال چاندے کی جگہ رہ گئی ہیں گھنی کے جنہیں ہم امگلیوں پر گھن سکتے ہیں وہاں ہم سمجھتے ہیں اور وہی میرا اپنا پیر خانہ ہو حضور سیدی مفقر اسلام مفسر قرآن شیخ الانی سے وقت تفسیر حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شادی دامت برطات ملالیہ کا آستانہ ہو اور ان کا درے دولت ہو یا مہن شریف ہو محبتوں کی جو خرامہ خیرات ہمیں یہاں ملتی ہے اس کی ہمارے پاس بہرد کوئی دوسری تیسری چوتھی مثال ہمارے لئے مبکر نہیں ہے اللہ دعا فرمائیے باواز ملن کہ حضرت خالصہ محمد سلیمان کمر ساتھ کو اللہ رب العزب بڑی صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ قوت کے ساتھ تبانائی کے ساتھ فقیروں کے سر پر سلام برسکتے ہیں انہی تمام قلمات کے ساتھ آئیے ہمیں تلاوت کی طرف بڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ باواز ملن اصول برکت کے لئے اور ماحول کو موتر کرنے کے لئے ہم درود پاک سارے کے سارے فقیر پڑھنے کی سعادت پائیں گے کیونکہ اللہ کا اپنا انشاءد ہے تحقیق اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور سلام دے جا کرے جا کرے جا آئیے حکم ربی کی اطاعت کرتے ہوئے دردنے جھکا کر حکم تسلیم کرتے ہوئے اپنے آقا کے کریم آقا کے فقیر بنتے ہوئے باواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت باتیں ہیں میری گزارش ہے میں بھی ارس کرتا ہوں آپ میں سے کوئی زبان خموش نہ رہے کوئی لب جڑا نہ رہے انہیں کھولیے اور اللہ کے معمول کے ذکر سے اپنے اندر کو روشن کی گئے پڑھئے سلاللہ علیہ ماشاءاللہ اللہ اپنے صلی اللہ علیہ رسول اللہ اللہ وصل اللہ وصل اللہ حبی بلند وصل اللہ خدا یا پہنکے بنی فاطمہ کہ بھر کونی فاطمہ کہ بھر کونی فاطمہ اگر تاہاں رت کونی فاطمہ اگر تاہاں رت کونی فاطمہ کہ بھر کونی فاطمہ کہ بھر کونی فاطمہ کہ بھر کونی فاطمہ رسول اللہ وصل سلسل محطہ حرم 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 محطہ حرم حرم موسیقی